نریندر مودی جی جو اپنے آپ کو دیش بغت کہتے ہیں انہوں نے ہندوستان کے ویر جوانوں کا اپمان کیا کیسے کیا اگنی ویر ہو آجو 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 یہ اگنی ویر ہے ان کو یہ سکیم تھوڑا سا بھی اچھا نہیں لگا پتہ کیوں کیوں کیونکہ نریندر مودی نے دو طریقے کے شہید بنائے ہیں ان کو وکاس کمار کو کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ تمہارے دل میں دیش بغتی کی بھاگنا ہے تم جاؤ تم بورڈر پہ کھڑے ہو بینا ٹرین کے بینا پینچن کے بینا کینٹی اگر تم شہید ہوتے ہو تو ہندوستان کی سرکار تمہارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اگر تم شہید ہوتے ہو تمہیں شہید کا درزہ نہیں ملے گا کیونکہ تم اگنی ویر ہو تم نورمل جوان نہیں ہوگی ہو یہ صرف سینہ کا نہیں ہر دیش بھک بھک آکمان ہے اور ہم اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ دو شہید ہوں گے ایک طریقے کا شہید ہوگا سب کو پینچن ملے گی سب کے پریوار کی رکشہ ہوگی سب کو کینٹین ملے گی سب کو پینچن ملے گی اور میں آپ کو احساسن دینا چاہتا ہوں اور آپ کے مادیاں سے ہندوستان کے ہر ایک جوان کو ہر ایک یوہا کو ہر ایک اگنی ویر کو جیسے ہی انڈیا گٹ بندل کی سرکار آئے گی ہم اگنی ویر یورنہ کو پھاڑ کے پھڑے دان میں پھیکتیں گے